ڈی ایس پی کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ منشاعت کا کاروبار کرتا ہے لیاقت ملک صاحب نے اس کو فالو کیا بلکل ایک ماہ تک ریکی کی گئی اس مذہر اقبال انسپیکٹر کی پچیس کلو کو کچھ سے ملتی ہے اچھا جی کوکین کوکین اس کو چھوڑنے کے بدلے پچیس کلو کو چند گرام میں بدل دیا جاتا ہے اچھا جی ہاں جی چند گرام میں تقریباً ایک کلو کچھ گرام ڈال کے پرچہ دے دیا جاتا ہے باکیس جو چوبیس کلو سے زائد ہوتی ہے وہ غائب وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے آپ میرے سے دس کروڑ پیالے لیں اچھا جی دو گاڑیاں لے لیں تو مذہر اقبال اور ان کے جو کرندے تھے جو ان کے ماتے تھے تھانے دار انہوں نے ڈیل کی اچھا اور رقم سات کروڑ پیالے پھر ان سے برامت بھی کی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں امدان اشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکال آئی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین دو ہزار اٹھارہ سے جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور پوچھتا ہے قنام سے پہلے دن سے میں یہ بیبتہ کر رہا ہوں میں یہ ترخواست کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ منشیات کا دھندہ اس کے طاقتور اور باختیار ہونے کے باوجود چل رہا ہے اور اس کے گھر تک نہیں پہنچے گا تو وہ کسی خام خیالی کے شکار ہے اور وہیں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ منشیات کا دھندہ طاقتور کی انوالومنٹ کے بغیر پوسیبل نہیں ہے پولیس پولیس کی کالی بھیڑیں اس میں انوالوم ہوتی ہیں ابھی حاجی مظہر اقبال نام ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور یہ الحاج ہوتے تو شاید زیادہ بہتر تھا وہ ایک ڈی ایس پی کا چار جو ان کے پاس ہے ڈی ایس پی ناکوٹکس اور ان کا کام تھا ناکوٹک کنٹرول یعنی انصداد منشیات جب تمام چیزیں ریکی کے بعد ریڈ کیا جاتا ہے تو کچھا چٹھا یہ نکلتا ہے کہ ریپورٹیڈلی ہی از پارٹ آف دس بلڈی بزنس اور اطلاعات یہاں تک ہیں کہ یہ صاحب ہمیشہ ہر کرپٹ اور بدبخت افسر کے رائٹ لیفٹ ہینڈ رہتے رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ان کی طرف سے رائشن میں لگتا رہا ہے اس میں صحافی بھی شامل ہیں اس میں ججز بھی اطلاعات کے مطابق شامل ہیں اس میں نہ جانے کون کون سا تگڑا بیروکرات پولیس آفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے تو یہ ایک سندھک لگی ہے لیکن میرے ساتھ اس وقت جانتے ہیں کہ حماد اسلام is a person جس نے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کے بہت سارے معاملات کو ہمیشہ دکھایا ہے اور اس کی اپنی قوز ہوتی ہے حماد کی اور اس کے وقت کے لیے میں I'm really honored حماد بھائی حماد صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پولیس کو اندر تک جانتے ہیں کہاں دے نا تنہی تک جاننا تو حماد صاحب پولیس کو دنہی تک جانتے ہیں شیخ صاحب کیا معاملہ ہوا ہے کیا واقعی پولیس کے اندر کی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس بلڑی بزنس میں شامل بلکل پولیس افسران کو اس کے حوالے سے شکایت محصول ہوتی رہتی تھی اور ایک نہیں درجنوں ایسے پولیس آفسرز ہیں جو منشات کے خلاف اپنے آلہ افسران کو بتاتے رہتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دور میں ہر کرپٹ بڑا افسر بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا تو وہ اس کا فیورٹ ہوتا تھا تو اس کو پھر لگا دیا جاتا تھا تو یہ مذہر اقبال کے حوالے سے جب شکایات کیپٹن ریٹائل لیا کتہ علی ملک جو ایسے پی سیٹ پر بیٹھے ہیں آپ تو پرموٹ ہو گیا ڈی ای جی سیٹ پر بن گئے ہیں ان کو شکایت کی گئی کہ آپ کے محصول ایک ڈی ایس پی نورکوٹکس یونٹ میں انسپیکٹر رہنک افسر ہے وہ ڈی ایس پی کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ منشاعت کا کاروبار کرتا ہے اس نے بات کو سنا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا پھر انکوائری اپنے طور پر اپنے ایسے افسران کے ذیمے لگا دی جو ریلائیبل تھے انہوں نے تقریباً ایک ماہ اس کو یعنی لیاقت ملک صاحب نے اس کو فالو کیا ایک ماہ تک ریکی کی گئی اس مذہر اقبال انسپیکٹر کی جو ڈی ایس پی سی یونٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سازد منشاعت کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ریکی کرنے کے بعد پھر سی ای ایک بال ٹاؤن کی ڈیوٹی لگائی گئی اچھا پھر جب مکمل طور پر ریکی کرنے کے بعد ڈیوٹی لگائی تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اس کے گھر پہ ریڈ کریں اچھا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھی اپنے پیٹی بھائی کے خلاف بھائی کے گھر پہ ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور معاملہ ڈرگز کے اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اگر انارت ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پولیس شامل ہوتی ہے اور پولیس بہت ایک قائم میں ملوث ہے لیکن بہت کم افسر ہیں جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور منشاعت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو اچھا یہ اب کاروائی ہوئی ہے کاروائی کے لیے جب یہ پہنچتے ہیں ان کے گھر پہ پہلے دفتر ریڈ کیا جاتا ہے دفتر سے دو بندے لیا جاتے ہیں حراست میں اور دونوں پولیس کو لازم نہیں جب یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے قصور سے ایک منشاعت فروش آتا ہے کانا کی طرف ایف آئر کے مطابق تو پچیس کلو کوک اس سے ملتی ہے اچھا جب کوکین کوکین تو وہ جب ملتی ہے تو مذہر اقبال کوکین کا مطلب یہ ہے کہ کئی گھر برباد ہاں جی اور یہ ہو رہا ہے بڑے برباد بھی ہو چکے ہیں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں تو جب وہ برامت کی جاتی ہے تو اس کے بدلے اس کو چھوڑنے کے بدلے پچیس کلو کو چند گرام میں بدل دیا جاتا ہے اچھا جی ہاں جی چند گرام میں تقریبا ایک کلو کچھ گرام ڈال کے پرچہ دے دیا جاتا ہے باکیس جو چوبیس کلو سے زائد ہوتی ہے وہ غائب وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے غائب نہیں ہوتی اور پھر ڈیل چلتی ہے کہ آپ یہ کوکین یہ منشات واپس کرنے کے عوض میں آپ میرے سے دس کروڑ پہ لے لیں اچھا جی دو گاڑیاں لے لیں تو مذہر اقبال اور ان کے جو کرندے تھے جو ان کے ماتت تھے تھانے دار انہوں نے ڈیل کی اچھا اور رقم سات کروڑ پی پھر ان سے برامت بھی کی سات کروڑ پی ہو چکی ہی تھی جس کیش برامت ہاں جی سات کروڑ پی آ گیا تھا تین کروڑ پی انہوں نے پتہ نہیں کہاں لگا دیا کسی کو حصہ دے دیا ہوگا کیونکہ ایک ڈی ایس پی اوپر تک پہنچانا ہوتا ہے خرچہ جیسے آپ نے کہا ہے دوسروں کے پروں پر اڑھے ہوتے ہیں وہ پھر خرچہ ڈوائیڈ ہو جاتا ہے سات کروڑ پی ابھی باقی بھی ڈوائیڈ ہونا تھا مگر سی ای ای کی ریڈ اسنی انفرمیشن کے تیت تھی کہ وہ گھر سے کیش بھی ملا وہاں سے ڈرگس بھی ملی اور وہ قبضے میں لی گئی لیکن پلیس مذر اقبال کو گرفتہ پلیس فرار ہو گئی مذر اقبال فرار ہو جاتا ہے ابھی تک پلیس کے لیے وہ چیلنج ہے گرفتار کرنا سی ای ای اس کے پیچھے ہے اس کے گھر پہ بھی گریٹ کیا اس کے کہتے ہیں کہ بیٹے کو گرفتار کیا لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گرفتار کیا گھر تک گئے تھے گھر پہ پھر چھوڑ دیا گیا تھا مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اس بی ایس بی کو گرفتار کیا دے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کس کے کہنے پہ چند گلو گرام کا پچھا دیا ہے اور دیل آپ نے دس کروڑ پہ کی کی ہے دو گاڑیاں بھی لے لی ہیں اور یہ کہانی یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی اس کے حوالے سے تقریباً ایسے ڈسمیسل شو کا نوٹسز اس کے اگینس جاتے ہیں تقریباً دو سو تین سو تو اس کے خلاف آئے ہوں گی اچھا میک میں میں کوئی افسر آ جاتا تھا ایماندار تو وہ اپنے ساتھ کام بھی نہیں کرتے تھے رکھتے ہی نہیں تھے اس کو اور تو دو نمر آ جاتا تھا تو اس کا بلو آئیڈ چائلڈ ہوتا تھا اور اس کے ذریعے بڑے کام کرایا جاتے تھے ابھی بھی سینئر افسران پہ الزام لگ رہا ہے لہور میں وہ ایک ایس ایس پی کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اشیر بات کرتے ہیں یہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اب جاننا یہ ہے کہ جب مذہر اقبال پکڑا جائے گا تو پھر بات مزید سامنے آئے گی کہ اس کے پیچھے کون کون تھا لیکن جو اس کے نیچے دو تھانے دار ہیں جن کی مدیت میں احمد منشات فروش جو قصور کا پر پڑھ چاہوا وہ مدیت جو مدیت تھا جو مدیت تھا ساب انسپیکٹر درائیور ہو رہا ہے اچھا یہ ساب انسپیکٹر ہے اور یہ ہی مدیت تھا اور اب یہ ملزم ہے اب یہ پولیس کی حراست میں ایسی ہے یہ کہ اپنے حراست میں لے رکھا ہے اور یہ جو منشات فروشی کا دندہ ہے یہ ایک بندہ نہیں چلا سکتا جب تک آپ کو پروٹیکشن نہ ہو حماد ملیت چیز بتائیں کہ is it possible کہ تخت لہور میں جہاں سے پورا پنجاب چلایا جاتے ہیں جہاں پنجاب کا راجہ بیٹھا ہوتا ہے پولیس کا کمانڈرین چیز بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر جہاں سے وہ ہر چیز کو اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سب کی آنکھوں میں دھول is it really possible کہ اتنا پیسہ اس میں انوالو ہے اور پولیس کی پروٹیکشن کے بغیر یہ کام ہو جائے انڈیویجولز کی پروٹیکشن کی بات کروں میں ڈپارٹمنٹل پروٹیکشن کی نہیں کروں یہ آپ صرف منشات پہ ہیں مذہر اقبال پہ صرف منشات کا الیگیشن ہی ہے مذہر اقبال پہ جوے کا بھی الیگیشن ہے کہ یہ جوے کراتا ہے وہاں سے پیسے بھی لیتا ہے اور یہ منشات کے سامنے آگیا ہے اس پہ جو انکوائری کی گئی تھی CIA DIG کی طرف سے تو اس میں یہ ساری باتیں سامنے آئے ہیں کہ یہ ہر ایک بندے سے منتلی لیتا تھا جتنے بڑے کریمینل تھے اور جب یہ منشات فروش پکڑتا تھا پکڑتے اگر چند گرام میں پکڑ جاتے تھے تو اس کو پھر کلو گرام پہ چھوٹے کو بڑا پرچہ بڑے پر چھوٹا پرچہ کیونکہ مال آنا ہے مال آنا ہوتا ہے اور بڑا پرچہ ڈالیں گے تو تب بھی مال آئے گا جب تھوڑا مال ہوگا تو زیادہ ڈالنے کے لیے پھر مال کمائے گا اور جب زیادہ مال آتا ہے تو وہ تو مال آ گیا وہ تو بندہ پھنس گیا تو اس سے پھر پیسے لے کے وہ پھر منشات کو لہور بر میں پنجاب بر میں سپلائی کرنے کی بھی اجازہ مل جاتی ہے سکولز کالجز بول کالجز پارٹیز فارم آوچز پابز گلی محلہ چوک چورہ اب تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اب وہی محفوظ ہے جو گھر پہ بیٹھا ہو گھر کے اندر کچھ کہیں ہیں مگر جو گھر سے باہر بھی نکلتا ہے اور ایسی کمپنی مل جاتی ہے وہ پھر منشات کی لطمے لگ جاتا ہے وہ پھر اپنا نہیں پورے خاندان کا ذمہ دار بنتا ہے اتنا حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ سروائیو کرنا پھر اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے وہ پھر جوری بھی کرتا ہے ڈکیٹی بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی نیڈ نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہے میں ایم ریلی آنرڈ حماد بھائی تینکیو ویری مچ میں امان داری سے نظرین آپ کے ایک بات بتاؤں کہ حماد اسلم is a person جو پولیس کو میں نے حماد کو دعوت صرف اس وجہ سے دی تھی کہ i just want کہ یہ اتنا important issue ہے اس پر کوئی چیز misquote now i must say thanks to captain لیاقت علی ملک وجہ کے کہ میں ذاتی capacity میں ان کے سی ٹیو کے دور میں ان پر بڑی تنقید تھی میری طرف سے اور still میں اس تنقید پر stand by کرتا ہوں لیکن اس زن میں i must say thanks to him اس کی وجہ یہ کہ بھائی اس وقت یہ ڈرنج جو ہیں لڑکیوں میں لڑکوں میں بچوں میں بڑوں میں بڑوں میں کسی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا نوجوانوں sir they are not secure they are not safe اور لاہور بدقسمتی سے منشیات کی ایک بدترین عماجگاہ بنتا جا رہا ہے اور اس وقت میں اگر آپ نے ایک آپیشن کیا تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں لیکن یہ کہانی صرف کاغذی جواں خرش تک نہیں رہنی چاہیے یہ وہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں کہ یہ آجی صاحب جو ہیں یہ گلی مولوں میں چلے پہ رہے ہیں اور اگر یہ واقعی اس میں ظالم کی کردار ان کا نظر آتا ہے تو اگر یہ ایسے پھرتے چلتے نظر آئیں گے تو یقین مانے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا more power to you اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں اور میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہا ہوا کہ خدارہ خدارہ میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ go to police and tell them ڈی کے فلاں بندہ منشیات فروشی کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں یقین کریں آپ مشکل نہیں پھر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اپنے اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں میں لاہور کے ایسے علاقوں کو جانتا ہوں ہمارے جہاں پر لوگوں نے زنجیروں سے اپنے بچوں کو باندھ رکھ گیا بہت ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں نہیں نہیں سینٹرز نہیں گھروں میں گھروں میں میں نے پروگرم کیا سر ایک ایک گھر میں تین تین لوگ بندے میں گھر میں بندے ہوئے ایک ایسے سینٹرز جہاں پر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں مہینے کا ستر ادار ایک لاکھ رپیہ وہ پھر پیرنس نہیں دے پاتے تو وہ گھر میں باندھ رکھ گئے انفارچنیٹ انفارچنیٹ مور پارٹو پنجاب پولیس انٹی نارکوٹکس اور اللہ کرے کہ آپ جہد کو لے کے چلیں بولو کہ آپ بھی کسی محتاجی کا شکار ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ارمینوں کے لی مسئبت پر یہ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے گلے اس مسئبت کو نہیں لگائیں گے تو کل یہ عذاب آپ کے گھروں میں بھی داخل ہو سکتے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس اجازت چاہیں گے السلام علیکم